لازم ویڈیو میں تم لوگوں نے دیکھا تھا کہ میکا کلر جو پنچین گئے اس نے ہمارے تھور ہائیڈر کو دو دفعہ مارا تھا ہمارا تھا ہمارا تھور ہائیڈر جیت گیا تھا لیکن مجھے اب ٹینچن ہو رہی ہے کہ ہمارے میکا ہائیڈر بھی کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے اور پنچین کبھی بھی اپنے میکا کلر کو زیادہ سٹرونگ بنا کر آ سکتا ہے تو اس لیے ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم لوگ اس کو تھوڑا سا زیادہ اپگریٹ کرتے ہیں اور اس کو اپ بھی آپ کو اپگریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمارا تھور ہائیڈر پہلے ہی کتنا زیادہ سٹرونگ ہے لیکن سنچیں تجھے پتا ہے نا میکا کلر نے دو دفعہ ہمارے تھور ہائیڈر کو مار دیا تھا اور میں نے چاہتا کہ ہمارے تھور ہائیڈر کو نیکس ٹائم کوئی بھی مارے اس سے پہلے کہ کوئی اور سٹرونگ اینمی آجائے ہم لوگوں کو اس کو اپگریٹ کر لینا چاہیے اب میں جا کر سب سے پہلے تو یہاں پر چینجن کرنے والا ہو رہا ہے یہ ریڈ ک رکھیں یا ریڈ کلر کی ڈیکوریشنز بھی اس پر کریں اور ایک مرنے ہم لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی ہے میں تم لوگوں کو بتا دے گا میں یہاں پر کوئی سا بھی unit رکھتا ہوں لیٹس ہے کہ میں نے یہاں پر ایک ٹی ریس رکھ دیا ٹیم ٹو پہ ہم لوگ ٹی ریس رکھتے ہیں آپ تم لوگ دیکھنا ہے تم لوگوں نے بھی یہ نوٹ کیا کہ تھوڑ رائیڈا نے اس کو ایک سیکنڈ کی طرح مار دیا لیکن جب ہمارا تھوڑ رائیڈا اڑتا ہے تو صحیح طریقے سے اڑ نہیں پاتا رہا ہمارے بلکل مست اڑڑا ہے نہیں یہ جس طرح اڑڑا ہے تھوڑی سی اس کے اندر پرابلم ہے اب یہ دوبارے سے نیچے چلا گئے یہ بلکل صحیح طریقے سے نہیں اڑا اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارا تھوڑ اچھا کرتے ہیں لیکن اما پہ کیسے اچھا کرو کہ اس کو اچھا کرنا تو بہت مشکل ہوگا یار ہاں مشکل تو ہوگا لیکن اس کو اچھا تو کرنا ہی پڑے گا گائز ویسے یار گائز مجھے لٹرلی سمجھ نہیں آرہا کہ میں تھوڑ ہائیڈا کو کہاں سے اور کیسے افگریڈ کروں سب سے پہلے تو گائز میں اس کی ٹیل کی طرف آنے والا ہوں اور میں اس کی ٹیل کی طرف ویپن ٹو میں سے پلازما کینن وہ بھی چھوٹا سائز کر کے فل چھوٹا سائز کر کے ایک دو تین ا اوکے چار اور گائز یہاں پر ایک منٹ یہ پانچ گائز پانچ پلازما کینن تو ٹیل کی طرف لگانے چاہتا ہوں گائز پانچ پلازما کینن تو میں نے ٹیل کی طرف لگا دی اور اس کو چھپانا پڑے گا کیونکہ اگر ہم لوگوں نے اس کو نہ چھپایا تو سب کو پتا چل جائے گائز کہ ہمارے پاس یہاں پر کچھ سیکرٹ ویپنز لگے ہیں رمان پر اس کو پکت چھپاو یار اگر اس کو آپ نے نہ چھپایا تو ہمارے تھور ہائیڈرا کی ویپنز سے ایکسپوز ہو جائیں اور ہم لوگ بلکل بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے تھور ہائیڈرا کی ویپنز سے ایکسپوز ہو ہاں ہاں نہیں نہیں گائز ہم لوگ بلکل بھی ایکسپوز نہیں ہونے دے رہے اوکے ہاں ابھی کے لیے یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پر تھوڑا سا لگانا پڑا گا دور سے دیکھتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ہاں اب ٹھیک لگ رہا ہے اوکے یہاں پر تو ہم لوگوں نے لگا دیا اپنا گائز گردنوں کے نیچے کچھ لگانا پڑے گا جیسے کہ گیرز میں جا کر ہم لوگ پروائیڈ لفٹ اب یہ لفٹ زیادہ پروائیڈ نہیں کرنی ہم لوگوں نے ہم لوگوں کو اس لیے چھوٹا سا نیچے کی طرف لگانا پڑے گا بلکل چھوٹا سائز گائز آگے ہمارے تھوڑ ہائیڈرہ کے لک بھی خراب نہ ہو ایک یہاں پر ویسے ٹیکنیکلی تو ہم لوگوں کو ایک یہاں پر ایک یہاں پر لگانے چاہیے اور سات میں ایک ہم لگا دیتے ہیں یہاں پر ابھی چھوٹے سے ہم لوگوں نے تین جیٹ انجن لگا دیئے اس سے گائز کیا ہوگا کہ ہمارے تھوڑ ہائیڈرہ کو اڑنے میں آسانی ہوگی میں نے نوڈ کیا دے گائز کہ ہمارے تھوڑ ہائیڈرہ کو اڑنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے اوکے اب نا گائز وہ آنکھو والا تم لوگوں کو پتا ہے جا سیکریٹ ویسے ایک منٹ میں یہاں پر جا کے ڈیکوریشنز میں جا کر ادھر سے میں ریڈ کلر کی آنکھ ایک لگانے والا ہوں پہلے تو اور وہ بھی یہاں پر اوکے ابھی ہم لوگوں نے یہ تو لگا دیا ویسے نہیں گائز اس سے زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ میں کونسٹنٹ فلیرنس میں جا کر یہاں پر یہ لگا دو رہے ہیں مر بھا یہ تو آپ کا تھوڑ ہائیڈرہ کو زیادہ خطرناک لگ رہے ہیں نہیں گائز میں یہ نہیں چاہتا ہمارے تھوڑ ہائیڈرگ لک کمپرومائز ہو رہی ہے کیونکہ آگ بہت زیادہ بڑی ہے کا سائز چھوٹا کرنا پڑے گا میرے خیال سے اوکے 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 یہ تو اس کے اندر گسر ہے کوئی بات نہیں ہم لوگ اس کے اندر چھپا کے لگا رہتے ہیں ہاں گائز یہ ٹھیک لگ رہا ہے اور اب نا یہاں پر سیکریٹ انڈیفیٹڈ فورمولا لگانا پڑے گا لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر کچھ اپگریٹس کرنے والا ہوں جی جیسے کہ گائز یہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو اوکے اوکے مجھے نہ دھیان سے لگانا پڑے گا گائز ایک آنکھ یہاں پر ان آنکھوں سے کیا ہوگا بھائی تجھے نہیں پتا لازٹ ٹائم پنچن نے ان آنکھوں سے کتنی زیادہ پاور کو یوز کیا رہے بلکل صحیح کیا رہے ہیں ہمارے پنچن نے تو ان آنکھوں سے بہت کچھ کیا تھا اور مجھے بھی پتا چل چکا ہے کہ ان آنکھوں سے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ابھی ہم لوگ اس کو بعد میں ڈسکور کریں گ اوکے رکو 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 ایک آنکھ مجھے یہاں پر لگانے پڑے گی اور ساتھ ہاں ایک دو تین چار پانچ آنکھ یہ تو ہم لوگوں نے لگا دی ہیں لیکن ایک اور لگانی ہے مجھے اور وہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں ویسے گائز مجھے یہ والی لگانی چاہیے نہیں رکو بلکہ میں لگاتا ہوں یہ والی مجھے نہیں پتا گائز کہ ان کی پاور کون کون سے ملیں گے ویسے ان آنکھوں کو لگانے سے کوئی بھی پاور نہیں ملتی لیکن میرے پاس ایک ٹرک ہے جس سے گائز میں خطرناک تو لگ رہا ہے خطرناک تو لگے گا لیکن اور زیادہ خطرناک کرنا ہے اس کے لیے میں یہاں پر کچھ ایڈیشنل ویپنز لگانے والوں ویپن ون میں سے بلکہ ویپن ون میں سے نہیں لیمس میں سے آپ تم لوگ دیکھنا جب پنچر اپنا یونٹ کو اپگریڈ کر کر آئے گا تب ہمارا یونٹ بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہوگا یہ تو اچھا ہو جائے گا ہاں گائز ہمارے خطر ہائیڈ را کو اس نے دو دفعہ مارا تھا اور لٹرلی یہ جب میں نے دیکھا تھ میں خود حیران ہو گیا تو میں نے کہا دو دفعہ ہمارا تھور ہائیڈرا مارا گیا بہت بری بات ہے گائز دو دفعہ تھور ہائیڈرا کا مرنا خطرے کی گھنٹی ہے ہمارے لیے اور تم لوگ کو پتہ یہ گائز کہ میں بلکل بھی رسک نہیں لے سکتا اس لیے مجھے اپگریڈ کرنا ہی پڑے گا رہے بلکل صحیح ہے مجھے پتہ ہے گائز اگر تھوڑا لیٹ کرتے ہیں مجھے پتہ ہے گائز اگر تھوڑا لیٹ کرتا تو پنچین بہت زیادہ سٹرونگ ہو کر آ جاتا اوکے یہ تو لگ گیا اب میرے او ایک منٹ گائز یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میں ہیڈ پر جا کر سائد چھوٹا کر کر اس کے بیچ میں گائز تیریکس کے ہیڈ لگا دیتا ہوں بھی کسی کو پتہ بھی نی چلے گا ہمارے پاس تین ٹی رس کے ہیڈ بھی ہیں اوکے یہ دیکھو تین ٹی رس کے ہیڈ ہیں تیریکس کے ایڈ نہ رکو اگر دشمن کو پتہ چل بھی جائے گا تو کیا ہی کر لے گا گائز ہمارا تھوڑا دھوہ ہائیڈر کو ہارانا انا آسان تھوڑی ہے اوکے دو لگ گیا ٹی رس کے ہیڈ یہاں پر تین اور یہ ارے حج 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 اوکے یہاں پر چار چار ٹی رس کے ڈ بھی یہاں پر لگ گیا پیچھے سے تھور ہائیڈرا ہمارا سیکیور ہو چکا ہے اب تھور ہائیڈرا کو مارنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہونے والا ہے ارے ارمان پر اس سے کیا ہوگا ارے وہ تم لوگوں کو بات میں بتا چلے گا سنچن اور چوپ ارمان پر آپ بہت کتناک بنا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے ارمان پر یہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا کیونکہ یہ اب بہت زیادہ سٹرونگ ہونے والا ہے تم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کو جو ڈیکوریشنز کر رہا ہوں یہ میں ایسے ہی ڈیکوریشنز کر رہا ہوں ہم لوگوں کو انڈیفیٹڈ بنانے کے لیے ڈیکوریشنز بھی کرنی پڑتی ہیں کیونکہ اگر ہم لوگ ڈیکوریشنز نہیں کریں گے تو یہ ہولڈ نہیں کر پائے گا اتنی زیادہ پاور کو اوکے لیٹس گو یہاں پر کچھ لگا رہے تھا ہوں کچھ یہاں پر لگا رہے تھا ہوں ہمارا تھوڑ ہائیڈر اپگریڈ ہو رہا ہے لیکن میں اس کو ابھی اور بھی زیادہ اپگریڈ کروں گا اور وہ میں تب ہی کروں گا جب تم لوگ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کرو گے کہ ہم لوگ کو کیا کیا ویپنز لگانی چاہیے کیونکہ تم لوگوں تو بتائیں گے میں تمہاری ساری کی ساری باتیں سنتا ہوں ارے بالکل صحیح کرو گے ہمارے بھائی لوگ ہم لوگوں کو صحیح بتائیں گے ہاں گائیڈ کرو گے اس لئے میں اس کو اپنی طرف سے تھوڑا سا بھی اپگریڈ کرتا ہوں لیکن باقی کا اپگریڈ جو ہوگا وہ میں تمہارے کمنٹس کو ریٹ کرنے کے بعد اپگریڈ کروں گا کیونکہ گائیس تھوڑ ہائیڈر بار بار تو اپگریڈ ہوگا نہیں اس لئے ایک دفعہ ہی اپگریڈ ہوگا اور ایک دفعہ ایسا اپگریڈ ہونا چاہیے کہ گائیس کوئی بھی اس کو ہرانا پائے اس نے دو دفعہ ہمارے تھوڑ ہائیڈر کو مار دیا تھا یہ کوئی مزاق نہیں ہے تھوڑ ہائیڈر اتنے زیادہ سٹرونگ یونٹ کو دو دفعہ ہارانا ہاں مجھے پتا ہے گائی کہ تھوڑ ہائیڈر ہی جیتا تھا وہ بیٹل لیکن مجھے پتا ہے کہ پنچن ابھی ایک دو دن سے گائب ہے ہاں یا رمان میں جب سے پنچن کو آپ نے ہرایا ہے تب سے پنچن آنی رہا ہے ہاں گائیس وہ گائب ہے اور مجھے پتا ہے گائیس وہ اپنے یونٹ کو اپگریڈ کر رہا ہے اور اپگریڈ کر کے وہ پکا لے کر آئے گا اس سے پہلے گائیس اس کا یونٹ اپگریڈڈ آ جائے ہم لوگوں کو اپنے یونٹ کو بھی اپگریڈ کر لینا چاہیے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہاں میں پنچن کبھی بھی آ سکتا ہے ارے ہاں یا رمان پر میکاک کلر آپ نے جب اس کا مارا تو وہ پاگل ہو گیا تھا اور آپ کو مجھے کہہ رہا تھا کہ زندگی رہے نہ رہے لیکن میں تھور ہائیڈا کو پکا رہا کر رہا ہوں گا آنا گائیس یہ پنچن میرے تھور ہائیڈا کے پیچھے پڑ گیا ہے لیکن میں بھی گائیس give up نہیں کروں گا اگر پنچن کے پاس سٹرونگ یونٹ ہے تو ہم لوگ بھی اپنے یونٹس کو اور زیادہ سٹرونگ کرتے جائیں گے میرا دل کر رہا ہے گائیس کہ اپنے تھور ہائیڈا کو ویپن سے بھر دوں اتنے زیادہ ویپن لگا دو نا کہ اس کو کوئی ہرائی نہ سکے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو کیا پتا پنچن دوبارہ آگے ہمارے تھور ہائیڈا کو مار دے نہیں یار جوب ایسی باتیں مت کر اوکے 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 یہ میں نے لگا دی چلو گائیس آپ تم لوگ دیکھو ہمارا تھور ہائیڈا کیسا لگ رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں تم لوگ باتیں بتا چلے گا بس تم لوگ میرے ساتھ بنے رہو جب یہ انڈ پہ بن جائے گا تب میں تم لوگوں کو دکھاؤں گا تم لوگ حیران ہو جاؤں گے تم لوگ لٹرلی میرے ڈیزائن کو اپریشیٹ کرو گے ارے ارامان پہ ویسے یہ دیکھنے میں تو زیادہ ہی خطرناک ہوتا جا رہے ہیں ارے سنچے تو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ارامان پہ اس کو خطرناک کرتے جا رہے ہیں ہاں گائیس کرتا جاؤں گا کرتا جاؤں گا کرتا جاؤں گا ویسے بھی کرنا تھا اور اب تو گائیس ضرورت پڑ چکی ہے اوکے اب تم لوگ درہ دیکھنا میں کیا کرتا ہوں گائیس کہ یہاں بجا کر ٹائم آف ڈے پہ نائٹ کرتا ہوں اوکے اب تم لوگ دیکھو میرا تھوڑ ہائٹا کیسا لگ رہا ارے باپ رے باپ یا رامان پہ چھوٹی چھوٹی لائٹے تو مست لگ رہی ہیں ارے ہاں یا رامان پہ چھوٹی چھوٹی لائٹے تو مست لگ رہی ہیں تم لوگ کی کمیٹ کے بتاؤ کہ ہمارا تھوڑ ہائٹا تم لوگوں کیسا لگا اب گائیس میں تم لوگوں کو ایک باپ بتاؤ میں نا اس کو آج اپگریٹ کرنے والا تھا لیکن میرا دل نہیں مان رہا میں اس کو کیسے اپگریٹ کروں میں اپنے بھائیوں سے پوچھے بغیر آخر کیسے اس کو اپگریٹ کروں اپنی طرف سے گائیس میں نے کچھ جیٹ انجن لگا دی ہیں ساتھ میں یہ آنکھیں لگا دی ہیں اس کو تھوڑا دیکوریٹ کر لیا ساتھ میں گائیس پلازما کینن اور ٹی ریکس سے ہیڈ لگا دی ہے اور ٹی ریکس کے ہیڈ کو ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سائی چھوٹا کرنے کے بعد ریڈ کلر کی آنکھیں بھی کر دیتے ہیں تاکہ گائیس جو بھی ہمارے ٹی ریکس کے ہیڈ کو دیکھے گا وہ ایک دفعہ ڈر جائے ایک منٹ گائیس اس کو لگانا بہت زیادہ مشکل ہونے والا ہے کیونکہ آفٹرول گائیس ٹی ریکس کے ہیڈ زمین کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں اچھا گائیس تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ تم لوگ پلیز اب مجھے کمنٹ کے بھی بتاؤ کہ ہم لوگ اپنے تھوڑ ہائیڈ را کو آکر کس طرح اپگریٹ کر سکتے ہیں اور تم لوگ کیا چاہتے ہو کہ تھوڑ ہائیڈ را کو کس طریقے سے اپگریٹ کیا جائے کیونکہ جیسے تم لوگ بولو گے نا گائیس ویسے ہی میں اپنے تھوڑ ہائیڈ را کو اپگریٹ کروں گا اور میں بالکل بھی نہیں چاہتا گائیس کہ میں اس کو چھپ چھپ کے اپگریٹ کر دوں اور اپنے بھائیوں سے نہ پوچھوں آرے ہاں گائی تم لوگ جلی سے کمیں گے کہ بتاؤ گے ہم لوگ کو تھوڑ ہائیڈ را کو کیسے اپگریٹ کرنا چاہیے اگر تم لوگ بتاؤ گے تو ہم لوگ کو بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے گی ہاں گائیس اگر تم لوگ بتاؤ گے تو ہماری واقعی میں ایک منٹ گائیس اوکے لیٹس گو یہ دیکھا دیکوریشن سے گائیس کیا ہوا دیکوریشن سے لیٹرلی یہ ہو رہا ہے کہ تھوڑ ہائیڈ را خود پر خود بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے بہت زیادہ پاور اوہ گائیس میں تم لوگ ایک بات بتانا ہی بھول گیا جو میں نے یہاں پر آنکھیاں لگائی ہیں نا گائیس ان آنکھوں کے اندر ابھی کوئی بھی پاور نہیں ہے لیکن میں اس کو فگر آٹ کروں گا جب نیکس ویڈیو میں تم لوگوں سے ملوں گا نا تب تک گائیس میں ان آنکھوں کے اندر کوئی نہ کوئی پاور ڈال دوں گا ارہاں یا رمان بھائی ان آنکھوں کے اندر پاور ڈالنا بہت ضروری ہے کیونکہ بینچین کا یونٹ بھی بہت زیادہ سٹرونگ تھا اوگے گائیس ابھی نام لوگ کیا کرتے ہیں کہ واپس سڈین پر چلے جاتے ہو کہ یہ میں نے بنا دیا تھور ہائیڈرا ابھی ہم لوگوں نے کافی زیادہ اس کو ڈیکوریٹ تو کر دیا ہے لیکن اب ویپنز کا تم لوگوں سے مجھے پوچھنا ہے رکھو میں تم لوگوں ویپنز دکھا دیتا ہوں گائیس ویڈیو پاوز کر کے دیکھ لو یہ والے ویپنز ہیں ساتھ پہ یہ والے ویپنز ہیں ساتھ میں یہ والے کچھ آرمرز ہیں اس کے بعد گائیر گیرز میں ہمارے پاس یہ والے اوہ گائیس ہم لوگ روٹیٹر بھی لگا ساتے ہیں روٹیٹر تھری لگانے کا میرا دل کر رہا تھا اوکے تم لوگ بتانا ساتھ میں روپوٹک پارٹس میں اگر ہم لوگ روپوٹک پارٹس سے کچھ بنائے تو وہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہیڈز بھی بہت زیادہ ہیں لیمز بھی بہت زیادہ ہیں میری دماغ میں بہت خطرناک آئیڈیاز ہیں اوریڈی لیکن یار میں ان کو ہولڈ پہ رکھتا ہوں آج تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اس کو فلی اپگریٹ کر دوں گا لیکن گاید انڈیفیٹیڈ یونٹ کی یہ جو آنکھیں ہم لوگوں نے لگائی ہیں اس کے اندر گاید وہ انڈیفیٹیڈ والا فورمولا مجھے انسٹال کرنا پڑے گا یوں سمجھ لو اور اس کو انسٹال کرنے کے بعد میں تم لوگوں سے پوچھوں گا کہ کون سے ویپن لگانے ہیں تم لوگ مجھے وہ بھی بتانا پھر گاید ہمارا تھور ہائیڈا الٹی میٹس سٹرونگیس تھور ہائیڈا بن جائے گا تم لوگ چاہے گا سبسکرائب کے بے نوٹفکیشن کو آل پر لگانا کمنٹ کر کے اپنا فیڈبک ضرور دینا کیونکہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ جلدی تھور ہائیڈا کو فلی اپگریٹ کرنا ہے ملتے ہم لوگ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی